سلام کر رہے ہیں والیکم السلام و رحمت اللہ کہہ رہے ہیں کیا حافظ ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ نے وحیت الوجود کے خیال تھے نہیں بلکل غلط بات ہے وحیت الوجود کے کوئی خیال نہیں تھے حافظ ابن حجر بڑے سلفی علماء میں سے ہیں کچھ اس طرح کے اختلافات کی گنجائش موجود ہے جس کا تذکرہ بعض علماء نے کیا ہے لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی حکم لگا دیا جائے یا ہر کس و ناکس ہر انسان ان کے اوپر تفسرہ کرتا پھرے یا ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان کے عقائد پر گفتگو کرے اور ان کے اوپر تنقید کرے بڑے علماء کی احترام کا تقاضہ ہے کہ کہیں کوئی خطہ اور کوئی چیز ایسی ہو جو ان سے سرزد ہو گئی ہو بچری تقاضے سے تو پہلے تو اس کی تعویل اور توجیح کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر توجیح و تحویل ممکن نہیں ہے تو اس بات کا احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے غلطی کی ہے تو بعض لوگوں نے کچھ تنقیدیں کی ہیں لیکن یہ علماء کا کام ہے عوام کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے